اسلام علیکم ویورز پلین بی پلینر آن لائن ایڈوکیشنل کمیونیٹی آف اکنامکس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید اور بہت سے سٹوئنٹس کی کمیٹس آئیں بہت سے سٹوئنٹس کے میسجز آئیں کہ پارٹ ٹو بیچلر کا آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے کیوں مس کر دیا ہے اس کو کانلی آپ کور کریں تو اب ہم سٹارٹ کرنے لگیں اپنے بیچلر نمبر ٹو کی جو ویڈیوز ہیں جتنی بھی بیچلر نمبر ٹو سے پراد بی اے کا پارٹ ٹو ہے تو بی اے کے پارٹ ٹو کی تمام ویڈیوز انشاءاللہ لانے کی اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو آج کی اس فرسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے قومی آمنی کے مختلف تصورات کے حوالے سے قومی آمنی کے موئیانات کے حوالے سے تو ڈیٹرمنلس آف نیشنل انکم کا جو چپٹر ہے اس میں ہم بات کریں گے کسیپس آف نیشنل انکم کے حوالے سے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو بغیر وغزائیں کے لیٹس ویڈیو فرسٹ و فال ہم بات کرتے ہیں قومی آمنی کے مفہوم کی یا قومی آمنی کی ڈیفینیشن کے وڈیز نیشنل انکم قومی آمنی کے موئیانات یعنی ڈیٹرمننس آف نیشنل انکم میں سب سے پہلے ہم قومی آمنی کی بات کریں تو الفریڈ مارشل کے مطابق اگر ہم الفریڈ مارشل کی قومی آمنی کی ڈیفینیشن دیکھیں جو کہ میاری اور آسان ترین ڈیفینیشن ہے اس کا کہنا ہے کہ اشیاء و خدمات کا مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک مقررہ عرصے میں پیدا کرتے ہیں قومی آمنی کہلاتا ہے اور یہ عرصہ عام طور پر ایک سال کا ہوتا ہے یعنی ایک سال کے اندر ملک کے اندر جتنی بھی اشیاء پیدا ہو رہی ہیں یعنی کہ جتنی بھی فرمز جو کچھ بھی کریئیٹ کر رہی ہیں جتنی انڈسفریز جو کچھ بھی بنا رہی ہیں سوئی سے لے کر سلائی مشین تک جوتو سے لے کر کپڑوں تک کپاس کی فیکپریز سے لے کر بتیکنگ تک جتنی بھی چیزیں گارننٹس تک جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اورنمر سارے ہیں جو کچھ بھی ایک ملک کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ تمام قومی آمدنی میں شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز کماتے ہیں وکیل کماتے ہیں جج کماتے ہیں ٹیچرز کماتے ہیں یہ کوئی شہ تو پیدا نہیں کر رہے ہوتے لیکن یہ خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ اپنی سرننگ دے رہے ہوتے ہیں اپنا ہنر دے رہے ہوتے ہیں اپنی سکیلز دے رہے ہوتے ہیں اور کما رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کی کمائی کو بھی قومی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے تو قومی آمدنی کی بس یہی ڈیفینیشن ہے کہ جتنی بھی خدمات پیش کرنے والے لوگ ہیں یا اشیاء پیدا کرنے والے ادارے ہیں لوگ ہیں پیمانے صغیر اور پیمانے کبیر دونوں پر جتنی بھی کمائی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر وہ تمام قومی آمدنی میں شامل ہوتی ہے اسی چیز کو ہم آگے مزید سمجھتے ہیں قومی آمدنی کے مختلف تصورات کی بات کرتا ہے یعنی various concepts of national income اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار ہے اگر اس کو آسان ترین انداز میں بیان کیا جائے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم کے قومی آمدنی کی تعریف ہی ہے یہ جو خام قومی پیداوار میں ہم کرتے ہیں یعنی اشیاء و خدمات کا مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں اسے خام یا مرکب قومی پیداوار کا نام دیا جاتا ہے صحیح ہے یعنی ملک کے اندر ایک سال کے عرصے میں جتنا بھی عام لوگ اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں جتنا بھی حکومت تنخائیں دیتی ہے الاؤنس دیتی ہے مراد دیتی ہے جتنی بھی نجی سرمایہ کاری کی جاتی ہے یا حکومتی بنیاد پر جو سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں یا حکومت خود جو سرمایہ کاری کر رہی ہوتی ہے یا جو لوگ آپ کے ملک میں آکے سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام بھی خام قومی پیداوار میں ہوتا ہے پھر جو توازن تجارت میں جو فاضر رکومات ہوتی ہیں وہ تمام بھی خام قومی پیداوار میں شامل ہوتی ہیں یعنی یہ وہ رقم ہوتی ہے جو کہ برامدات اور درامدات کے فرق کے برابر ہوتی ہے یعنی جب برامدات زیادہ ہوں اور درامدات کم ہوں تو اس طرح فاضر رقم کو خام قومی پیداوار میں شامل کر لیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کی برامدات آپ باہر ملک میں زیادہ اشیاء بھیجتے ہو لیکن باہر ممالک سے منگواتے تھوڑا ہو بیس لاکھ کی آپ کی برامدات ہے دس لاکھ کی آپ کی درامدات ہیں جو آپ نے تو پیچھے بیچ میں سے کیا بچا دس لاکھ وہ دس لاکھ فاضل رقم ہوئی اور وہ فاضل رقم شامل ہو جاتی ہے خام قومی پیداوار میں یہ ہے ہماری خام قومی پیداوار اب ہم بات کرتے ہیں اپنی خالص قومی پیداوار کی خالص قومی پیداوار کیا ہوتی ہے خام قومی پیداوار یہ ہے خام قومی پیداوار اگر یہ ہے تو خالص قومی پیداوار یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ جو ہماری خام قومی پیداوار ہے اس میں سے ٹھیک ہے اپنی خام قومی پیداوار میں سے سرماعی کی شکست و ریخت یعنی دپریسیشن یا عمل فرصودگی کے جو اخراجات ہیں ان کو منحہ کر دیں تو جو باقی بچ جاتا ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس خالص قومی پیدوار ہوتی ہے اب شکستو ریخت کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو خالص قومی پیدوار ہے وہ برابر ہوتی ہے خام قومی پیدوار مائنس فرسودگی کے اخراجات کے یعنی NNP نیٹ نیشنل پروڈکٹ اس ایکل ٹو جی این پی گراس نیشنل پروڈکٹ مائنس ڈی اے ڈیپریسیشن اچھا ڈیپریسیشن سے مراد کیا ہے اس نے بیس لاکھ کی لئے ٹریکٹر ٹھیک ہے ٹریکٹر وہ چلائے گا کچھ بھی کرے گا اس سے کمائے گا تو وہ صحیح ٹریکٹر کمانے کے لئے اس نے لئے ٹریکٹر ہے اب وہ جب کمائے گا تو وہ جو کمائے گا 20 لاکھ کی اس نے ٹریکٹر لیا جس پر گارنٹی ہے 20 سال یعنی دینے والے نے کہا ہے کہ 20 سال تک یہ ٹریکٹر بالکل صحیح چلتی رہے گی تو وہ جو 20 سال کے عرصے کے بعد یہ آٹ آف آرڈر ہو جائے گی خراب ہو جائے گی تو اب کیا کرے گا وہ کہ بیس سال تک نا جب وہ کمائے گا اس ٹریکٹر میں سے تو اس کی کمائی میں سے ہر سال وہ ایک لاکھ روپے الگ کرتا جائے گا الگ کرتا جائے گا تاکہ بیس سال کے بعد اس کے پاس اتنی اماؤنٹ جمع ہو جائے کہ وہ ایک نیا ٹریکٹر خرید سکے وہ جو اماؤنٹ ہے اسے عمل فرصودگی یا شکست و ریخت کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے شکست و ریخت کے اخراجات سے مراد ایسے اخراجات ہی لیے جاتے ہیں جو کہ مشینوں کی فرصودگی کے سلسلے میں انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں یہ اخراجات خام قومی پیدوار میں تو شامل ہوتے ہیں مگر خالص جو قومی پیدوار کی بات آتی ہے تو یہ اس میں سے منہا کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے قومی امنی کے تصورات میں سرمایہ کی شکست و ریخت کو بھی بہت زیادہ امیت حاصل ہے کیونکہ اس کی بدولت کیا ہوتا ہے کہ سرمایہ اصلی حالت میں موجود رہتا ہے اور اسے آمدنی سمجھ کر استعمال نہیں کیا جاتا اور خالص قومی آمدنی میں سے جب اسے مائنس کر دیا جاتا ہے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے انسان کو یہ سمجھنے میں کہ اس سال ملک اندر کتنا پیسہ جو ہے وہ گردش میں آ رہا ہے کیونکہ جو پیسہ آپ بچا کے رکھ رہے ہو کہ میں بیس سال بعد ایک نیا ٹریکٹر خرید لوں گا وہ تو گردش میں نہیں آئے گا تو یا لہذا اس کو قومی آمدنی میں بھی شامل نہیں کیا جاتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ خام ملکی پیداوار کیا ہوتی ہے یعنی گراس ڈومیسٹک پرادکٹ کیا ہوتی ہے اچھا پہلے میں نے بات کی تھی خام قومی پیداوار کی یا مراقب قومی پیداوار کی اب ہم بات کرتے ہیں خام ملکی پیداوار کی کیسے حاصل کریں گے خام ملکی پیداوار سے مراد صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے دیکھیں جو پچھلی جتنی منی ڈیفینیشنز ڈسکس کی ہیں کائنلی وہ اپنے دماغ میں رکھے گا جب تک وہ ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئے گی اگلی ڈیفینیشن آپ سمجھ جس نے اسے کاثر ہوگی تو کائنلی ان کو ذرا تھوڑا دماغ کے ساتھ کوئنشیس کے ساتھ تھوڑا زیادہ اٹنٹیو ہوگے سنیے گا کہ جب ہم خان ملکی پیداوار کیا ہوتی ہے کہ اس میں شامل ہوتے ہیں صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی جو کہ کسی ملک کے اندر ایک سال کے عرصے میں پیدا کی جاتی ہے چاہے وہ اشیاء سے حاصل ہو خدمات سے حاصل ہو حکومتی ہو نجی ہو کچھ بھی ہو ملک کے اندر کی بات ہو یعنی جو باہر کے لوگ ملک کے اندر آ کے کمارے ہیں نہیں شامل جو توازن تجارت کے لئے یعنی برونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی یعنی کہ جبکہ خان قومی پیداوار میں غیر ملکی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی بھی شامل ہے اشیاء و خدمات کی مقدار پیدا کرنے کے لئے مختلف انپورٹس بھی درکار ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں آؤٹپورٹس بھی ظہور ہوتا ہے آؤٹپورٹس بھی ظاہر ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہی جو ہمارے پاس آؤٹپورٹس ہوتی ہیں یہی خان ملکی پیداوار کہلاتی ہیں یعنی کہ انپورٹس تو ہوتی ہیں اور انپورٹس کے نتیجے میں جو آؤٹپورٹس ہوتی ہیں یعنی جو مخارج ہوتے ہیں وہ ہمارے خان ملکی پیداوار ہوتی ہیں خان ملکی پیداوار میں غیر ملکی تجارت سے حاصل کردہ آمدنی شامل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں وہ رکومات شامل ہوتی ہیں جو ملکی لوگ بیرونی ممالک سے کما کر بھیجتے ہیں ایک تو غیر ملکی طور پر جو تجارت کی جاری ہوتی ہے نا غیر ملکی تجارت جو ہوتی ہے توازن تجارت خام قومی پیداوار میں شامل تھا لیکن خام ملکی پیداوار میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف ملک کے اندر کی بات کی جاری ہے اس کے علاوہ جو ملک کے لوگ باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں کمانے کے لیے اور باہر سے کما کر بھیج رہے ہوتے ہیں وہ بھی خام ملکی پیداوار میں وہ پیسے بھی شامل نہیں کیے جاتے ہیں لہٰذا خام ملکی پیداوار ہماری ایکل ہوتی ہے خام قومی پیداوار مائنس بیرونی ذرائج سے حاصل کردہ آمدنی اوکی اب ہم بات کرتے ہیں قومی آمدنی کی نیشنل انکم کی کہ یہ نیشنل انکم کیا ہوتی ہے ہم نے پہلے تو ہم نے وہ جو بات کی تھی نا قومی آمدنی وہ تو ہم نے اوورال ساری بات کی تھی اس کے بعد ہم نے بات کے مراقب قوم پیداوار یہ ہوتی ہے خالص قومی پیداوار یہ ہوتی ہے پھر ملکی پیداوار یہ ہوتی ہے اب قومی آمدنی دیکھتے ہیں کہ یہ جو قومی آمدنی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم نے خام قومی پیداوار کے تصور کی وضاعت کی ہے نا تو اگر خام قومی پیداوار سے عمل فرسودگی کی اخراجات نکال دی جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے اور خالص قومی پیداوار میں سے اگر ہم بالواسطہ تمام ٹیکس یعنی کسٹم ڈیوٹی کے ٹیکس اکسسائز ٹیکس بکری ٹیکس وغیرہ تمام قسم کے ٹیکس جو اشیاء پر لگائی جاتے ہیں وہ مائنس کر دی جائیں یہ ٹیکس کسٹم ڈیوٹی ٹیکس اکسسائز ٹیکس اور بکری ٹیکس یہ بالواسطہ ٹیکس آپ کہلو کہ بالواسطہ جتنے بھی ٹیکس لگتے ہیں وہ تمام اگر مائنس کر دی جائیں خالص قومی پیداوار میں سے تو پیچھے جو رقم بستی ہے وہ قومی آمنی کہلاتی ہے اگر یہ تمام ٹیکس خالص قومی پیداوار میں سے منہا کر دی جائیں باقی ہمارے پاس خالص قومی آمدنی رہ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو کے عملین پدائش کے معاوضوں یعنی لگان اجرت سود اور منافقہ مجموعہ ہوتی ہے ٹیک ہے یعنی قومی آمدنی ہماری برابر ہوتی ہے خالص قومی پیداوار مائنس بلواسطہ ٹیکس کے اب ہم بات کرتے ہیں شخصی آمدنی کے پرسنل انکم کیا ہوتی ہے پرسنل انکم سے مراد وہ آمدنی ہے جو افراد لہدہ لہدہ طور پر سال بھر میں کماتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر ایک سال میں اگر پانچ لاکھ روپے کماتا ہے تو یہ اس کی پرسنل انکم یا شخصی آمدنی ہوگی شخصی آمدنی میں اور کون کون سی رکومات شامل ہوتی ہیں چلے دیکھتے ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں انتقالی ادائیگیاں یعنی وہ کمائی جو بغیر میند کے حاصل ہو جیسے مثلا ذکات کے ذریعے خیرات کے ذریعے صدقات کے ذریعے وظیفہ ہو گیا پینشن تہائف ہو گئی امداد وغیرہ حالانکہ یہ رکوم خام قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی لیکن شخصی آمدنی میں ان کو شامل کیا جاتا ہے اسی طرح شخصی آمدنی میں برائے راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں پس شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ تمام آمدنی ہوتی ہے جو کہ ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے پہلے اس کے پاس موجود ہوتی ہے یعنی ابھی اس نے ٹیکس ادا نہیں کیے جو اس نے خود مطلب جتنی بھی کمائی اس کے پاس چاہے اس نے خود کمائی ہے یا کسی اور ذرائع سے اس کے پاس پیسے آگئے ہیں جنہیں وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے وہ تمام ہو گئے جنہیں وہ مطلب اب یہ اس کی ذاتی ملکیت میں چیز آگئی ہے مرضی سے بھی پہلے یہ اس کی ذاتی ملکیت میں وہ پیسہ آگئے ہے وہ چاہے تو اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر سکتا ہے اس کو ہم شخصی آمدنی کہیں گے اکی اور اس کے علاوہ شخصی آمدنی میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے منافجات شامل نہیں ہوتے جو ابھی تک تقسیم نہ کی گئے ہوں یعنی ایسے منافجات جو جیسے کمپنیاں جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس دوسرے لوگوں کے بھی پیسے ہوتے ہیں یعنی ایسے منافجات ہوتے ہیں جنہیں ابھی تقسیم نہیں کیا گیا لیکن بعد میں وہ انہیں باقی یہ سب میں تقسیم کر دے گا اب وہ پیسہ تو اس کے پاس ہے لیکن یہ اس کا پیسہ نہیں ہے یہ ابھی اس نے تقسیم کرنا ہے اور وہ اگلے کی ملکیت میں چلا جائے گا تو لہٰذا یہ شامل نہیں ہوتا شخصی آمدنی میں اوکے اب ہم بات کرتے ہیں قابل تصرف شخصی آمدنی کی پہلے بات کی شخصی آمدنی پرسنل انکم کی اب بات کرتے ہیں قابل تصرف شخصی آمدنی کی ٹھیک ہے ڈسپوزیبل پرسنل انکم ٹھیک ہے تو شخصی آمدنی سے مراد تو کسی شخصی وہ تمام طرح آمدنی ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہے مگر یہ ساری تو وہ اپنی مرزی سے خرچ نہیں کر سکتا یعنی اس سے وہ اپنی مرزی سے خرچ نہیں کر سکتا بلکہ اس کے تصرف میں جو رقم آتی ہے وہ اس کی کل آمدنی سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ شخصی آمدنی سے اگر وہ ان سب کو مائنس کر دیے جائیں تو پیچھے اس کے پاس جو رقم بچ جاتی ہے جسے وہ اپنی مرزی سے اپنی جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے اسے ہم قابل تصرف شخصی آمدنی کہتے ہیں ٹھیک ہے جسے وہ خود صرف کر سکتا ہے خرچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل اگر کسی آمدنی انسان کی آمدنی بیس ہزار ہے ٹھیک ہے جس میں سے پانچ ہزار اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتے ہیں تو پیچھے اس کے پاس بچ گئی پندرہ ہزار یہ پندرہ ہزار آمدنی جو ہوگی وہ اس کی قابل تصرف شخصی آمدنی ہوگی اکی ای ہوپ کہ آپ کو قومی آمدنی سمجھ آئی ہوگی اور اس کے ڈیفرنٹ تصورات بھی سمجھ آئے ہوگی اگر ان میں کسی قسم کی پرابلم ہے یا ہماری آڈیو اور ویڈیو میں آپ کو کوئی پرابلم لگتی ہے کہ آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آتی یا سٹورنٹس کو مزید جو ہے وہ ایکسپلینیشن چاہیے یا ہم اس کو مزید کیسے بیٹر کر سکتے ہیں آپ کے لیے باقی تمام سٹورنٹس کے لیے تو کہا لیے ضرور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجے گا ہمیں کمیٹس ضرور کیجے گا یا ہمارا جو فیس بک کا گروپ ہے اکنامکس نالیج پلین بی پلینڈر جس پر نہ صرف اکنامکس کی یہ والی ویڈیوز بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ہیلپنگ ویڈیوز جیسے آپ اپنی انگلیش کو کیسے بوسٹ کر سکتے ہو آپ اپنی لرننگ سکل کیسے بڑھا سکتے ہو آپ اپنا کانفیڈنس اپنی اٹینشن کو کیسے بڑھا سکتے ہو اس کے علاوہ اور بھی جو سیلپ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے سکلز ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز بھی شیئر کی جاتی ہیں ہمارے اس چینل پہ تو یہ میں نے تمام اکنامکس کے سٹورنٹ کے لیے بنایا اور جتنی بھی ہیلپ فول ویڈیوز ہوتی ہیں سٹورنٹ کے لیے کیونکہ صرف اکنامکس کو رٹنے سے تو آپ کے نمبر نہیں آ جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں پہلے سے میرا دل ہے کہ میں اپنے سٹورنٹ کو ریڈی کروں آنے والے ویڈیوز بھی اس پر اب یہاں پر تو میں نہیں کر سکتی اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہاں پر میں نے تمام شیئر کیوئے ہیں تو کائنڈی ضرور آپ ان کو بھی دیکھئے گا اور ان کو بھی سمجھے گا اور ہمیں ضرور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا ضرور انشاءاللہ ان قریب ہم اپنا ورس اپ گروپ بنائیں گے اکنامس کے سٹورنٹس کے لئے اس پر ڈسکشن کی جائے گی اور تمام آپ کے جو کوسٹنز ہیں آپ کے جو مس ہیں ان کو بھی کلیر کیا جائے گا اور مزید اچھے سے اگر آپ آن لائن تعلیم بھی اصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن تعلیم کے لئے بھی آویلیبل ہیں انشاءاللہ آن لائن پڑھانے کے لئے بھی ہم بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اور مزید آگے بھی انشاءاللہ ہماری پلاننگ ہے تو اگر کسی بھی قسم کے پرابلم ہے یا آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے میرے پاس پڑھا ہے وہ سیٹسفائیڈ ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ویسے بھی انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو مزید آقا کر دیں گے اور آپ کو ہماری مزید آگے آنے والی ویڈیوز مل سکیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ اللہ ناکھ بات